اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُوا الشَّيَاطِينَ تَنَزَّلُوا عَلَى كُلِّ أَفَّاقِ نَثِيب کیا میں تمہیں بتاؤ کہ شیطان کس پر اترتے ہیں وہ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں یعنی اس قرآن کے نزول میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے کیونکہ شیطان تو جھوٹوں اور گنہگاروں پر اترتا ہے اور انبیاء اور صالحن پر نہیں اترتا کاہینوں اور نجومیوں پر اترتا ہے جو جھوٹے ہوتے ہیں قرآن کے بارے میں کفار مکہ کے جس زعم باطل کی تردید کی گئی تھی اسی کی مزید تاقید کے طور پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن شیاطین کا کلام نہیں جسے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر دیا ہے بلکہ یہ تو عقلی طور پر بھی محال ہے اسی لیے کہ شیاطین اپنا کلام ان کاہینوں کی زبان پر جاری کرتے ہیں جو پرلے درجے کے بہت ہی گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور جھوٹے اور بہت بڑے گنہگار ہوتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تو تمام لوگوں میں عام ہے آپ کی صداقت کی شہرت عام ہے شیاطین ان کے قریب بھی پھٹک نہیں سکتے ان پر تو اللہ رب العالمین کا سچا اور برحق قلام اترتا ہے جس میں کوئی شیطان کسی طرح کی بھی مداخلت نہیں کر سکتا اس آیت کا ایک مفہم یہ بھی ہے کہ شیاطین آسمان کی باتیں چھپ کر کے سننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ایک میں اپنی طرف سے بہت سی جھوٹی باتیں ملا کر کے کاہینوں کو بتا دیتے ہیں ایک اور دوسرا مفہم یہ ہے کہ کاہین لوگ شیاطینوں سے جو کچھ بھی ہوتا وہ سن لیتے ہیں اور اپنی طرف سے اس میں جھوٹی باتیں ملا کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں یعنی پہلے مفہم کے مطابق اللہ تعالی نے کہا وہ اکثروں ہم کاذیبون سے مراد شیطان ہے یعنی شیطان بہت ساری جو آسمان سے سنی ہی باتیں ہوتی ہیں اس میں بہت ساری جھوٹی باتیں ملا کر کے کاہین کو بتاتے ہیں کاہین لوگوں کو بتاتا ہے اور دوسرے مفہم کے مطابق وَأَكْسَرُهُمْ كَاذِبُونَ سے مراد یہ جو ہے کاہن اور نجومی ہیں جو شیطان کی تھوڑی سی بات سن کر کے اس میں اپنی طرف سے سو جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں یہاں یہ شیاطین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ ان جھوٹے کاہنوں اور نجومیوں پر اترتے ہیں صحیح بخاری مسلم اور دیگر محدیسین نے ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ بعد لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات وہ لوگ صحیح بات بتاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چھپ کر اسے سن لیتا ہے اور اپنے دوست کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے جس میں کاہن اپنی طرف سے سو سے زیادہ جھوٹ ملا دیتا ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو ناظرین یاد رکھیے یہ جو ہمارے یہاں جو ریواج لوگوں کے درمیان میں عام ہے نا کہ وہ مستقبل دیکھتے ہیں یا مستقبل پوچھتے ہیں یاد رکھیے یہ بالکل حرام ہے اور یہ شیاطین یہ سارے کام ان لوگوں سے کرواتا ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے محفوظ رہیں ایسے لوگوں سے دور رہیں ایسے لوگوں سے بچے رہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلام قرآن مجید جس میں ہر بیماری ہر پریشانی ہر تکلیف کے لیے شفا ہے ہم اس کو لازم پکڑے کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے وہ شیطان کا کلام نہیں بلکہ یہ لوگ جو بیان کرتے ہیں یہ ساری چیزیں شیطان کا کلام ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم بات کریں گے عشاء سے پہلے دو رکعت سنتیں پڑھنا حدیث دیکھئے یہ حدیث ایسی عام حدیث ہے کہ ہر نماز اور اقامت کے درمیان میں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان میں نماز ہے سنت ہے ہر اذان اور اقامت کے درمیان میں نماز ہے تو جو چاہے اس کو پڑھ لے یعنی جتنی بھی پانچ وقت کی جو نمازیں ہوتی ہیں ان پانچ وقت کی نمازوں میں اذان اور اقامت کے درمیان میں ہمیں جو سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ سنتیں پڑھنا چاہیے اس سے پتا چلا کہ عشاء میں بھی ادان اور اقامت کے درمیان میں انسان کو دو رکعت کم از کم سنت ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدہ حدیث ہے کہ بینکلی ادانینی صلاتن کہ دو ادانوں کے درمیان میں نماز ہے ادان سے مراد پہلی ادان اور دوسرا اقامت جو موزن جماعت کھڑی ہونے سے پہلے کہتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان سنتوں کی پابندی کریں یہی سنت آخرت میں ہمارے جو چھٹی ہوئی نمازیں ہیں اس کے بھرپائی کا ذریعہ بنے گی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں پر قائم و دائم رکھیں پابندی کے ساتھ ساری زندگی ان سنتوں کو ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں